بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیسٹ ریسپانسٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو ڈی آئی ٹی کورس کے سلسلے میں آج پارٹ ٹمبر ترٹی اپلوڈ کر لیتے ہیں تیس پارٹ اس سے پہلے انتیس پارٹ سال لڑی میں اپلوڈ کر چکا ہوں اور ڈی آئی ٹی فرس سمسٹر کے کورس کو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں آئی سی ٹی سبجک کو ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اس وقت پیپر نمبر نائن ہم نے سابقہ پیپر شروع کیے ہیں یہ پیپر فرس سٹم دو ہزار بیس کا پیپر ہے شروع کرتے ہیں دوستو دوستو چند باتیں یاد رکھیں اکثر طلبہ میرے جو ڈی آئی ٹی کی سٹوڈنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام فرس سمسٹر کے نوٹس ہیں نہیں دوستو یہ صرف اور صرف آئی سی ٹی کے پیپر رہیں یہ صرف ایک پیپر کے نوٹس ہیں ابھی باقی جو ہے وہ میں اپلوڈ کرنے والا ہوں تو دیکھیں آئی سی ٹی فرس سمسٹر دو ہزار بیس کا پیپر ہے اور جیسے کے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہر پیپر میں ٹوٹل آٹھ کسٹنز ہوتے ہیں اس میں سے پانچ کسٹنز کی آپ نے انسر دینے ہیں تو یہ پیپر ہے دیکھیں اس کا میں سال کر چکا ہوں نکچے دیکھیں ہر پہ ہر کسٹن کو باقیدگی سے میں سال کر چکا ہوں پیچر نمبر ون this one what is کمپیٹر کمپیٹر کیا ہے elaborate types of کمپیٹر on the basis of speed and storage یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح کا کسٹن پہلے نہیں آیا ہے types of کمپیٹر speed and storage تو جب اس طرح کی بات آجائیں سپیڈ اور سٹوریج کی بات تو اس کا بطلب ہوگا size of کمپیٹر جو types of کمپیٹر ہم پڑ چکے ہیں تو وہ according to size of کمپیٹر ہے speed and storage کی جب بات آجائے تو یہ ہے ہمارے پاس کمپیٹر کی definition ہے اور یہ نیچے ان کے types ہے کمپیٹر کے types ہے speed اور storage capacity کی لحاظ سے تو اس میں سب سے پہلے main frame کمپیٹر ہوتا تھا یہ ہم پڑ چکے ہیں main frame کمپیٹر ہے اس کے بعد mini کمپیٹر ہے main frame سے چھوٹے کمپیٹر ہوتے ہیں اور تیسری نمبر پر micro کمپیٹرز ہے micro جو آج کل جو ہم استعمال کر رہے ہیں these are the micro کمپیٹر اور آخر میں سپر کمپیٹر سپر کمپیٹر کو تو اچھی طرح سے یاد کے اس پر اکثر شارٹ نوٹ آتے ہیں اس پر question number second question دیکھیں what is storage device elaborate any four storage devices with example یہ question بھی repeat ہو چکا ہے تو اس کا answer دیکھیں یہ storage device storage device کیا ہوتے ہیں یہ computer کی وہ memory ہوتے جس میں data اور information کو store کرتے ہیں تو اس کے چار types کون کون سے ہیں دیکھیں types of storage devices ploppy disk یہ شروع شروع میں یہ ploppy disk اب نایاب ہو چکے ہیں اب کہیں پر بھی نہیں ملتے لیکن یہ بہت زیادہ استعمال ہو چکے ہیں تو ploppy disk یہ بھی storage device ہے اس کے بعد hard disk یہ تو ہر کوئی جانتا ہے اب بھی موجود ہے اور cd کو بہار کوئی بندہ جانتا ہے یہ اب بھی موجود ہے اور usable ہے اور آخر میں یہ دیکھیں blue red disk یہ بھی ایک قسم ہے storage devices کے تو یہ تک question number second question number 12 تیسرا number question یہ question بھی repeat ہو چکا ہے باقی سابقہ پیپل میں what is software describe a different types with example میرا خیال میں یہ سب سے easy question اس پیپر میں یہ ہے software کی definition کر لیں پھر types of computer اس میں دو قسم application software ہے اور system software ہے دونوں کی definition یہاں پر میں نے دونوں کو ایک ہیدہ depend کر لیں تو بہت اچھی رہے گی question number 4 conversion تو ہر paper میں لازمی ہے convert any 4 5 دیئے گی اس میں سے 4 کرنے ہے لیکن میں 5 کے 5 کو solve کیا ہوا ہے part number 1 دیکھیں یہ part number 1 ہے 144 decimal کو binary میں convert کرنا تو یہ اس کا طریقہ ہے اور یہ اس کا answer بنتا ہے second part دیکھیں second part question number اس میں second دیکھیں ہاں اس کے ساتھ میں نہیں لکھا ہے تو لکھ لیتے second question number part number second اس طرح کی question کو تو احتیاط سے solve کرنا ہے کہ اس کے دو حصے ہیں اس میں 8.99 تو پہلے آپ نے اشاری سے پہلے جو hole number ہوتا ہے اس کو convert کر لیں اس سے آئے گا آپ کو 10 اور اس کے بعد اشاری کے بعد 0.99 اس کو convert کرنا ہے اس کو convergen کا method بتا چکا ہوں اس کا یہ طریقہ ہے اور آخر میں دونوں کو ایک ساتھ لکھنا ہے دونوں جو answer آجائیں تو یہ اس کا answer بنے گا کی question جہاں پر exodecimal involve zone دوست تو اس کو بہت ہی زیادہ احتیاط سے اپنے solve کرنا ہے تو یہ exodecimal سے decimal میں konvol کرنا ہے اور اس میں بھی اشاریہ ہے af.23c تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ exodecimal میں a کی value کیا ہے اور اس طرح f کی value کیا ہے ان چیزوں کا آپ نے یاد رہنا ہے اس میں یہ اس کا answer بنتا ہے part number 5 اس میں table involve ہے یہ octal سے exodecimal میں konvol کرنا ہے تو جب اس طرح کے question آجائے جس میں decimal involve not تو پہلے آپ نے اس octal کو binary میں convert کرنا ہے اور table کی مدد سے تو جب table کی مدد سے آپ اس کو convert کروگے تو یہ binary value آجائے گی یہ دیکھیں اب اس binary value کو آپ نے exodecimal میں convert کرنا ہے اور وہ بھی table کی مدد سے کرنا چار چار جوڑے بنا کے تو یہ ہو گیا اس کا answer پانچ نمبر question دیکھیں what is transmission media write detail note unguided transmission media guided اور unguided media ہوتے ہیں یہ question networking کا question ہے لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے ict ایک ایسا subject ہے کہ اس ہر پیپر کی questions آ سکتے ہیں یہ transmission media networking میں جب ہم data کو send کرتے ہیں تو physical جو path ہوتا ہے اس کو transmission media کہتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں guided اور unguided یہاں پر دونوں کو منی define کیا ہوا ہے question number 6 تے لکھا ہوا ہے differentiate the following soft copy کس کو کہتے ہیں اور hot copy lane اور main 3 GL third generation languages اور four generation languages memory اور storage شاید memory اور storage جو دیکھتے ہیں یہ اس کا انصر ہے ہر ایک کو الائدہ الائدہ define کرنا ہے یہ hot copy اور اس کے بعد soft copy یہ دیکھیں soft copy lane اور main یہ lane main تو بار بار paper میں آ رہے ہیں lane اور main یہ بار بار paper میں آ رہے ہیں repeat ہو رہے ہیں یہ 3 GL اور 4 GL دیکھیں 3 GL اور 4 GL third generation languages اور fourth generation languages آگے دیکھتے ہیں دوست آگے دیکھیں memory اور storage اکثر میں دونوں چیزوں کو memory اور storage کو ایک ہی consider کرتے ہیں لیکن اس میں دونوں میں ایک معمولی سا difference ہے تو اس question کو اپنی معلومات کے لئے اس کو read کریں اور اس کا سمجھ لے کہ memory کیا ہوتے ہے اور storage کیا question number 7 دیکھیں 7 number question تا affecting processing speed of the computer یہ question بھی repeat نہیں ہو چکا ہے یہ پہلا question ہے اس میں کہتے ہیں کہ processor کی speed یہ کنس چیزوں پر منحصر ہوتا ہے یہ ہم پر چار مانگے میں پانچ لکھ ہے تو اس میں registers ریم کمال ہوتے ہے the system clock جو ہوتے ہیں اور the bus and cache memory یہ پانچ چیزیں ایسے ہیں جس پہ processor کے speed depend کرتا ہے تو ہر ایک الائدہ الائدہ define کیا گیا ہے نیچے ٹھیک ہے اب دیکھیں question number 8 کو آخری question ہوتا ہے اکثر short note کا ہوتا write short notes on the following algorithm plochart export system اور anti viruses یہ تمام question پہلے repeat ہو چکے ہیں تو یہ algorithm plochart export system اور anti virus یہ تمام کی تمام تو یہ ہو گیا paper دوستو دوہزار بیس کا paper آپ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ paper مزید اگر مجھے مل گئے تو ان کو سال کروں گا otherwise اس کے بعد networking papers کو ہم شروع کریں گے ویڈیو کو like اور share لازمی کیا کریں thank you for watching